اللہ الرحمن الرحیم کروانے کے لئے انہی ڈاکٹر کے پاس جن کے پاس پہلے آئے تھے ڈاکٹر سجاد حسین میرا کل نام جی ڈاکٹر سجاد حسین ان کے پاس ہم آئے ہیں چیک اپ کروانے کے لئے تو بارش جو ہے نا کافی ہوئی ہے ہمارے بہاولپور میں بہاولپور تو ہم سے تقریباً پینتیس کلومیٹر دور ہے لیکن ہمارے گاؤں میں ہمارے تحصیل میں اور یہاں بہاولپور میں بھی کافی ہو گئی ہے امین کے ہمارے بہاولپور کا ایریا تقریباً میرا خیال کہ سارے کور ہو گئے بارش کے ساتھ ابھی ڈاکٹر کے ہسپیٹل کے باہر کھڑے میں لائٹ گئی ہوئی ہے بارش کی وجہ سے تو وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ تب تک ویٹ کریں جب تک لائٹ نہیں آتی لائٹ کے بغیر وہ ادروائز وہ نہیں آئے گا اگر لائٹ نہیں آتی تو لائٹ کا انتظار کر رہے ہیں کہ لائٹ آتی ہے وہ آئیں چیک اپ کروائیں اور پھر ہم واپس جائیں اور شاید چھوٹے مامو کہہ رہے تھے امین کے جو میرے چھوٹے مامو دو میرے مامو ایک بڑے مامو چھوٹے ایک ہیں بڑے مامو ہے مامو چمیل اور چھوٹے مامو ہے مامو شکیل تو مامو شکیل کہہ رہے تھے کہ آج موسم کافی پیارا ہو گیا بارش کی وجہ سے تو شاید ہم بہاولپور دی ایچ اے جائیں بہاولپور کا دی ایچ اے تو پہلے جو میں نے کبھی نہیں دیکھا آج جو انا اتفاق ہوگا دیکھنے کا تو دیکھتے ہیں اگر تو لائٹ جلدی آگی مینکہ یہاں سے جلدی ہم پارک ہوگے تو ہم جائیں گے ڈی ایچ اے اور آپ کو دکھاتے ہیں سارا منظر اور دوسرا میں نے آتے ہوئے جو انا چھوٹا سکلپ بنایا تھا مینکہ سفر کا تو یہاں کھڑے ہو کے ابھی میں نے ولوگ سارٹ کی ہے آتے ہوئے صرف میں نے کلپ بنایا تھا وہ ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد پھر ہم اگلا پروسس سارٹ کرتے ہیں کہ کیا ہوگا یہ پیچھے ابھی میڈیکل سورٹ کھل گیا ہوئے شاید ڈاکٹر صاحب ابھی آ جائیں یا میرا خیال لائٹ شاید آگی ہوگا نہیں تو پھر انتظار کرنا پڑے گا یہ دیکھیں کچھ ایسا سین ہے بارش کا سڑکوں پہ پانی کھڑا ہوا ہے یہ مین روڈ نہیں ہے یہ میرا خیال کہ اسے کہتے ہیں بغداد تھانے والی ہاں یہاں پہ تھانے اس کا نام ہے بغداد تھانہ بھاولپور تو یہ وہ گلی ہے چھوٹا روڈ ہے لیکن یہاں بھی کافی جانب پانی کھڑا ہوا ہے میرا روڈ پہ تو نہیں تھا لیکن یہاں کافی ہے اور ابھی دیکھیں جو سفر کے دوران میں نے بنائی تھی موسیقی 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 ہے تو اس کے آگے میں بنانی سکا آہ ڈاکٹر کے پاس کافی ٹائم لگ گیا تھا وہ کہہ رہے تھے کہ ڈاکٹر صاحب جو انا گرمی کی وجہ سے آ نہیں سکتے آہ لائٹ گئی بھی تھی وہاں کا ٹواز پارمر بھی جو انا سڑا ہوا تھا میرا خیال بارش کی وجہ سے خراب ہو گیا تھا کوئی مسئلہ تھا تو اس لیے وہ جلدی آنی رہے تھے پھر فون گیڑا کیا گئے بہت دور سے ہم آئے ہیں مین کے تقریباً چالیس کلومیٹر سفر کر وقتig کی تو ذرا انایت فرمائے آج آئیں تو پھر وہ آ گئے تھے لائٹ تو نہیں تھی برال وہ آ گئے تھے تو خالہ جان کا چیک پاک کروانا تھا اور ماما کا چیک اپ کروانا تھا تو اس کے بعد انہوں نے بتایا تھا کہ خالہ جان کا چیک اپ کروایا تھا انہوں نے کہا کہ ان کا آپ ٹیسٹ ویژا جو آپ کروا لیں تاکہ جو مین کے مسئلہ وغیڑا ہے وہ ذرا قلیر ہو جائے تو وہاں کے اے تھے اس کے بعد ٹیسٹ کے لئے تو وہ وہاں ٹیسٹ وغیرہ کروائے ہیں ابھی دو گھنٹے جو نا ریپورٹ کو لیٹ تھی وہ پھر کبھی لے لیں گے مامو امین کے یہاں ہی رہتے ہیں مامو جا کے لئے آئیں گے تو یہاں ابھی مامو کے گھر آئے ہیں خانہ وغیرہ کھایا ہے اور ابھی باتے وغیرہ بھائی لوگ کر رہے ہیں تو اس کے بعد ہم جاتے ہیں واپس اور بچے جو مامو کے ہیں وہ پڑھنے کے لئے چلے گئے میں ٹویشن آہ یہاں سکول کا پڑھنے کے لئے جاتے ہیں اور اس ٹائم جاتے ہیں تو آج جو ڈی ایچے کا پلان ہے وہ دل کے ارماسوں میں بہے گئے تو کچھ نہیں ہو سکتا ابھی میں نام بھی نہیں لینا کیونکہ بچے سارے چلے گئے میں اکیلہ رہے گنا تمہارا کہلہ کا کرکہ ہم جائیں تو آج کا جو ڈی ایچے کا پلان کینسل کر دیتے ہیں پھر کبھی سہی بڑا دکھ ہو رہا ہے مجھے ویسے لیکن جو اللہ کا منظور تھا ابھی ہم تڑھ دے تک نکلتے ہیں واپس جی تو اگلے دن میں ہم فیر سے جڑ چکے ہیں تو اس دن اس دن سے مراد کے کل تو کل ایسا تھا کہ میں نے بتایا تھا کل کیا آپ تو ابھی ویڈیو جو نا وہ کنٹینیو دیکھ رہے ہوں گے لیکن میرے لیے دن تو چینج ہو گیا کیونکہ جو بھاولپور گئے تھے وہ کل تھا اور جب میں نے خانہ کا کہا تھا کہ ابھی پتہ نہیں کہ ڈی ایچے جاتے ہیں کہ نہیں وہ رات کا ٹائم تو اور ابھی اگلے دن کا اثر کا ٹائم ہے تو راج ہم جو نا نہیں گئے تھے وہ ایسا تھا کہ بچے جو ہیں وہ پڑھنے چلے گئے تھے اس لیے اور دوسرا یہ مسئلہ تھا کہ بچے ہوتے تو پھر جاتے پہلے ایسا پلان تھا کہ ہم یہاں اپنے گاؤں سے جلدی جائیں گے بھاولپور اور ڈاکٹر کو جلدی چیک اپ کروا کے پھر جو نا مین کے جہاں بھی جانا جورنی کے لئے وہ بندہ چلے جاتے ہیں لیکن یہاں سے ہم ٹائم سے چلے گئے تھے لیکن وہاں جا کے پتہ چلا کہ لائٹ نہیں ہے بارش کی وجہ سے کیونکہ ہمارے پورے ڈسٹرکٹ میں جو نا بارش کافی کل ہوئی ہے تو ڈاکٹر صاحب کہہ رہے تھے کہ لائٹ نہیں ہے تو اسی وجہ سے جب لائٹ آئے گی تو پھر میں آؤں گا تب تک کے لئے انتظار کریں تو ٹواز فارمار بگر جو نا وہ پرنج سڑا ہوا تھا کیا تھا لیکن کافی دن جا کرنے کے بعد پھر مامو جی نے کال کی ڈاکٹر صاحب کو کہ آپ آج ہیں تھوڑا دور سے آئے ہیں تو وہ مامو کے دوست سے ہمیں نہیں پتا تھا بعد میں پتا چلا تو پھر ڈاکٹر آئے انہیں چیک اپ کیا لیکن تب تک جو نا مغرب کیا ٹائم ہو گیا ہو گا تھا اور دوسرا پھر خالہ جان کا چیک اپ کروایا انہوں نے کہا کہ آپ پھر جا کے ان کے ٹیسٹیز بگرہ کروائیں ٹیسٹیز کروانے چلے گئے وہاں سے جب آئے ہیں تو عشاء کی ازان ہونا شروع ہو گئی تھی آہ کے مامو کے گھر سے کھانا کھایا کھانا کھا کے بچے پڑھنے چلے گئے اور ہم دھیل کے ارمہ آنسوں میں بہہ گئے وہیں رہ گئے وہیں مطلب کہ گومنے پھرنے کے لئے نہیں گئے تو پھر میں نے رات آہ کے جو نا ویڈیو کیا کہتے ہیں ایڈیٹ نہیں کی اور نہ ہی انڈ کیا کیونکہ میں نے ویڈیو جو نا ٹائمنگ رکھی ہوئی تھی کہ اتنے سے اتنی جو نا ریشو تقریباً ویڈیو کی آہ مامو جان کے گھر ہوگی اور باقی جو ہے آہ ڈی ایسے جگھاؤں گا کیونکہ اس طرح اگر نا ٹائمنگ سیٹ کروں تو ویڈیو کافی لمبی ہو جاتی ہے تو خیر میں نے اس طرح سوچا ہوا تھا لیکن بال میں ویڈیو نہیں بنی پھر میں نے کل نہیں ہی انڈ کیا میں نے کہا کہ کل والا جو دن ہے اسی کے ساتھ ملا لوں گا تو ابھی اثر کا ٹائم ہوا ہے اور میں نماز میں نے نماز پڑھ لی ہوئی ہے اور یہاں پہ جو نا حکیم صاحب بیٹھتے ہیں جو کہ میرے استاد جی کے ابو جان ہے ٹھیک ہے ہم انہیں کہتے ہیں بڑے استاد تو کزن میرے خالہ جان کے بیٹے انہیں کوئی میڈیسن وغیر شاہی ہے تو ان سے ابھی میں لینے کے لیے ہیں انہوں نے کچھ کہا تھا کہ میں دیسی دوائی بنا کر دوں گا تو اب وہ لے لیجئے گا تو ابھی ان کے پاس ہوں یہاں سے لے کے اسے جا کے دیتنا ہوں اس کے بعد پھر دانش کے پاس جانا ہے گھومنے پھرنے کا پلان کرتے ہیں کہاں جانا ہے آج جی تو پھر گلے کو پتا نہیں کیا میڈیسن کا پتا کر کے آیا ہوں میں اور استاد چی جو ہے نا وہ مین کے بزرگ انسان ہیں انہیں جاں بھول جاتی ہیں کئی چیزیں ایک ہفتہ پہلے میرے خال دیر ہفتہ ہو گیا دیر یا دو ہفتے مست ہو چکے ہیں تو تب انہیں کہا تھا میڈیسن کا کہ یہی والی میڈیسن چاہیے تو انہوں نے کہا تھا ابھی ختم ہے تو دو تین دن تک آئے گی تو آپ آ کے لے جئے گا لے لی جئے گا تو آج پہلے میں گیا ایک دن تو انہوں نے کہا کہ جو نا آئے گی کل پرسو تک آ جائے گی تو لے لینا کل پرسو مین کے کل کا دن تھا کل میں بھاولپور تھا اور آج گیا تو وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ جو نا مریض بگر آئے تھا تو یاد دن رہا آپ کی رکھنے کے لیے وہ دوبارہ پھر ساری ختم ہو گئی ہے تو وہ کہہ رہے تھا اگر یاد ہوتا تو گھر آ کے دے جاتا لیکن یاد نہیں رہا تو خیر جو بھی تھا ابھی وہ کہہ رہے ہیں کہ منگل والے دن مین کے تین دن بعد دوبارہ آئے گی پھر آ کے لے لی جئے گا اور میں اس کے بعد جان جانے لگا تھا کافی ٹائم یہی ہو گیا پانچ چھتیس ہو گئے اور میرا خیال کہ چھے بج کے سات آٹھ منٹ پر جو نا آزان ہونا شروع ہو جانی ہے اور آدھا گھنٹا بس صرف آدھا گھنٹا بچا مغرب کی آزان کو اتنا ٹائم وہی خرچ ہو گیا حالانکہ میں آزان نماز پڑھنے کے بعد فوری جو نا ان کے پاس چلا گیا تھا تو خیر جانے لگا تھا دانش کے پاس تو مجھے مل گیا شیب یہ مجھو بلا رہا تھا ابھی اس کو ساتھ لیتے ہیں اور دانش کے پتہ کرت ہوں اس کے بعد گراؤنڈ جانا ہے گراؤنڈ تین چار دن ہو گئے وہاں پانی کھڑا ہوئے پانی لایا کہ بارش دا بارش دا نہیں کہا تو وہاں چھے نا کل بارش نہیں ہوئی اچھا چلو خیر جو بھی تھا تو وہاں گراؤنڈ کا پانی لگایا ہوئے میں نے سوچا تھا کہ شاید پانی سو گیا پتا تھا کہ پانی لگا لیکن میں نے کہا شاید سو گیا تو خیر ابھی دانش کے پاس جاتے ہیں ہمیں ٹائم پاس کرتے ہیں جو بھی ہوا اور دوسرا چشو شمیل کے لیے جو نا ان کے ہاتھ پہ داتری لگیا گاز کاٹتے ہو ان کے لیے جو نا کی کہنے دیا سنی پلس ہاں سنی پلس وہ لینی ہے جائے کہ وہ لے لیں پہلے جی تو سنی پلس لے لیا ہم نے اور انگلیاں میری لبڑی ہوئی ہیں کیونکہ کیونکہ اپ ہی ہم نے لیا ہے کیا کہتے ہیں سلوہ صدیق آرہا اچھا کیمرے کے اندر یولٹی نظر آرہی ہوگی ہم نے لیا سلوہ اور ساتھ لیا ہے اس کے ساتھ کمبائن کیا ہے اسے سنی پلس کو ہمین کے سنی پلس کے ساتھ خانی نہیں ہے سنی پلس میں لینا تھا استاجی کہنے لگا تھا ہاں خیر استاد ہی ہے میرے چاچو جمیل کے لیے اور سلوہ لیے اپنے کے لیے پیسے بچے ویٹر میں نے کہا کہ رکھنے کیوں میں کھرچ کرتے ہیں تو ہم نے سلوہ لے لی جارا مو کرا رہا ہو جائے گا ابھی دانش کے پاس جا رہے ہیں اس سے جا کے پوچھتے ہیں کہ کیا صورتحال ہے بھائی مغرب گروہ ویسے ادان ہونے والی ہے پھرا جا جائے گا نہیں لیکن جو ٹائم رہ گیا وہ تو ہزر جائے گا نا اور دوسرا ایک اور بات جو کہ گوڈ نیوز ہے ویری ویری گوڈ نیوز وہ ہے یہ ہے کہ کیمرہ میں نے مغوا لیے ملوگن کے لیے اور کیمرہ ابھی کافی جو ہے نا ویورس ہو گئے کافی کیا ویورس تو ایسی سات آٹھ ہوتے ہیں ویڈیوز پہ لیکن خیاد انشاءاللہ ایک دن آئے گا تو کیمرہ جو ہے وہ میں نے مغوایا ہے گو پرو ہیرو ایٹ موڈل گو پرو کمپنی ہے اور ہیرو ایٹ موڈل ہے جس کا بہت ہی پیارا رزلٹ ہے ابھی میں گھارہ آگیا ہوں واپس اور ابھی آج مغرب کا ٹائم نہیں عشاء کا ٹائم ہو گیا میں نماز پڑھ کے ابھی آیا ہوں تو مغرب کے بعد کچھ کام کرنا شروع کر دیا تھا میں نے اس لیے ویڈیو کا اینڈ نہیں کر سکا اور ابھی جو ہے آمین کے آیا ہوں ویڈیو کو اینڈ کرنے کے لیے اور باہر کوئی آگیا بیل جو ہے نا وہ باجے رہی ہے ابھی جا کے دیکھتا ہوں کون آیا پھر ویڈیو کا اینڈ کرتے ہیں جی تو دیکھو ہے ہمیں بچے تنگ کر رہے تھے مسئلہ ہوتا ہے گاؤں والے بچوں کو تو خیر جو بھی تھا ابھی آگے ہم دانش کا پتہ کیا تھا ہم لوگوں نے لیکن دانش ہمیں گھر نہیں ملا اس کے ماما کہہ دی تھی کہ وہ کہیں گیا ہو گا ہے باقی جو بھی تھا آج کا ویڈیو یہیں پہ ختم کرتے ہیں اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس ضرور کیجئے گا تاکہ نئے ویڈیوز کا نوٹفکیشن آپ کو ملتا ہے تب تک کے لیے اللہ حافظ ملتے ہیں ایک نئے ویڈیو کے ساتھ